آج کی ویڈیو میں آپ کو فلم میکر ساون کمار کی دیت کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلم میکر ساون کمار اب ہم میں نہیں رہے فلم میکر ساون کمار اپنے فلم سنم بے وفا سوٹن اور اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی فلم کے ناموں سے جانے جاتے ہیں ساون کمار کی دیت ہارٹ اٹیک کے کارن ہوئی ان کے بارے میں ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہارٹ اٹیک کے کارن ڈیتھ ہوئی جبکہ ان کے ملٹی آرگن فیلیر ہو چکے تھے اس سے پہلے بھی ساون جی کافی زیادہ بیمار رہ چکے ہیں 24 اگوست کو ان کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا جہاں پر ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ان کے لیور بہت زیادہ ویڈ تھے اور کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان پہ اثر نہیں کر رہی تھی اور تھرزڈے کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے نیفیو نے یہ ریپورٹ شیئر کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ساون جی کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آیا تھا اور آج ان کا فیونرل رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے نیفیو بھی ایک فلم میکر ہیں ساون کمار کے جانے پر سلمان خان بھی بہت زیادہ دکھی ہیں اور سلمان خان نے ان کے جانے کے اوپر بہت زیادہ دکھ کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ان کے لیے ایک پوش شیئر کی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ سلمان خان نے ساون جی کے ساتھ اپنی ایک پکچر بھی شیئر کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ساون جی کی لاس مووی سلمان خان کے ساتھ ہی تھی جو 2006 میں ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا ساون دلو سیزن سلمان خان ساون جی کے ساتھ بہت اچھا بانڈ شیئر کرتے تھے اور ان کے جانے پر سلمان خان بہت زیادہ دکھی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ساون کمار ایک ڈریکٹر بھی تھے اور ساتھ میں وہ لیریسز بھی تھے انہوں نے کہوں نہ پیار ہے مووی کو ڈریکٹ بھی کیا اور اس کے لیریسز بھی لکھے ہے اس کے علاوہ انہوں نے لیلا بے وفا سے بے وفا اب کیا ہوگا ہواس اور بھی بہت ساری موویز کی ہیں جو بہت زیادہ سوپر ڈوپر ہٹ گئی ہیں اور بولی وڈ کے لیے ایک اور سیڈ نیوز سامنے آئی ہے آپ ساون کمار جی کے جانے کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو ان کی کونسی مووی سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا